بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مزمل مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل برمی لیئر ابھی تک اگر آپ نے چینل برمی لیئر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیلیکم کو دبا دیں آج شبان المعظم کے حوالے سے بات کرنی ہے شبان المعظم کا مہینہ بڑی آپ پتاپ کے ساتھ دروہ فگن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شبان میں بہت عبادت فرمایا کرتے تھے تو اس کے مہینے میں جو عبادت ہیں اس کی طرف چلتے ہیں علماء لکھتے ہیں جو کوئی اس ماہ شبان المعظم میں تین ہزار مرتبہ تین ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ کر آقا دوجہان سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز حشر مجھے اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہوگا اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہوگا رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ شبان المعظم میں یہ وہ بہت درگزیدہ مہینہ ہے اس مہینے میں عبادت کا بہت سواب ہے اللہ تبارک وطالعہ اس مہینے میں عبادت کرنے والوں کو بہت زیادہ سواب عطا فرماتا ہے تو آپ اس مہینے میں بھر چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے جتنی عبادت ہم سے ہو سکیے ہمیں کرنی چاہیے شبان المعظم کا پہلا جمعہ جب ہو علماء نے لکھا ہے کہ بعد از نماز مغرب شبان المعظم کا پہلا جمعہ اور بعد از نماز مغرب دو رکعات نماز نفل ادا کی جائیں صورت فاتحہ کے بعد ایک بار ایت الکرسی پڑھی جائے دس بار صورت اخلاص پڑھی جائے ایک بار ایت الکرسی اور دس بار صورت اخلاص اس کے بعد ایک بار صورت فلق پڑھی جائے اور ایک بار صورت ناس پڑھی جائے ترقی ایمان کے لیے یہ بہت افضل ہے فعل مالک کی ہیں کہ ایمان کی ترقی کے لیے یہ بہت افضل ہے شبان المعظم کے پہلے جمعہ والے دن شبان المعظم کا جو پہلا جمعہ ہوگا نماز عشاء پہلنے کے بعد چار رکعات نوافل ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہے چار رکعات نوافل ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہے ہر رکعات میں صورت فاتح کے بعد صورت اخلاص تین مرکبہ چار رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے ہر رکعات میں صورت فاتح کے بعد صورت اخلاص تین بار پڑھنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمرے کے برابر سوا بتا کرتا ہے ایک عمرے کے برامر سوا بتا کرتا ہے کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے چینل باز میں نیر کے ساتھ جڑے رہیے سبسکرائب کر لیئے بیل ایکن کو دبا دیئے لائک کی لیئے شیئر کی لیئے تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ بہترین خوبصورت ویڈیوز پہنچ سکیں